جی آج ہم بات کریں گے پاکستان اور نیوزلینڈ سیریز کے بارے میں پاکستانی سکوارڈ کا اعلان کر دیا گیا ٹی ٹونٹی سکوارڈ کی قیادت بابر آزم کریں گے اور ڈی آئی سکوارڈ کی بھی قیادت بابر آزم کریں گے اگر ٹی ٹونٹی سکوارڈ پر بات کریں ٹی ٹونٹی سکوارڈ میں بابر آزم کیپٹن ہو گئے زمان خان سائم ایوب احسان اللہ کی جو پرفارمس تھی جو افانستان کے خلاف ٹی ٹونٹی سیریز میں آزمایا گیا ان کو برقرار رکھا گیا اس سیریز میں اور ساتھ ہی اڈی آئی سیریز کی بات کی جائے اور ڈی آئی سیریز میں کون سا سکوارڈ شامل ہے اس پر بھی بات کریں پہلا نام بابر آزم کیادت کریں گے وائس کیپٹن شاداب خان، عبداللہ شفیق، فاغر زمان، حارس روف، حارس سوہل، احسان اللہ، امام الحق، محمد نواز، محمد رزوان، محمد وسیم جونئر، نسیم شاہ، سلمان علی آگا، شاہن شاہ آفریدی، شان مسعود، اسام آمیر یہ اڈی آئی سکوارڈ تھا اور ٹی ٹونٹی سکوارڈ تھا جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا اگر سیریز کی بات کی جائے پہلا میک چودہ اپریل کو کھلا جائے گا اور پانچ ٹی ٹونٹی میچز پر مشتمل یہ ٹی ٹونٹی سیریز ہے اور اڈی آئی کی بات کی جائے ونڈے پانچ میچز ہوں گے اس میں یہ جو سکوارڈ شامل کیا گیا یہ آنے والے ایشیا کپ کے لیے اور ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے یہ سکوارڈ کا اعلان کیا گیا اس سے ورلڈ کپ کے لیے تیاری بھی ہوگی اور جو بیک منچز جو کھلاڑی تھے جن کو آزمانا تھا ان کو بھی آزمایا جائے گا اور ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے یہ سکوارڈ اعلان کیا گیا اور ٹی ٹونٹی سیریز کے لیے جو نام تھے پچھلی سیریز میں دیکھا گیا آفانستان کی سریز میں اس میں بڑے نام نہیں تھے سینئر پلیئر نہیں تھے نوجوان کھلاڑی کو آزمایا کیا اب سینئر کھلاڑی واپس ٹیم میں آئے ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ ورلڈ کپ ایشیا کپ کے لیے کیسی تیاری ہوتی ہے اس حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹ آتی ہے وہ آپ کے سامنے لما بلما آگرہ کرتے رہیں گے آپ ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے